عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربکا ونحر آمننا باللہ وصدقنا باللہ صدق اللہ العظیم سامنزاو الاعتشام آج کی ہماری اس مختصر سی نشست کا مقصد صرف یہی ہے کہ چونکہ آگے ادحانی والی ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مختصرا مسائل گفتگو کرتے رہیں گے آپ سے اللہ پاک امیدین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے سمجھئے ان مسائل کو کیونکہ آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہی شاید یہ معاملات ہماری نظروں کے سامنے ہوتی آ رہے ہیں یہ عبادات یہ معاملات یہ طاعت یہ ساری ہماری سامنے ہو رہی ہیں لیکن جس طرح روزوں کے اندر کوتا ہی ہے روزوں کے کئی مسائل سے ہم واقف نہیں ہیں رمضان شریف کے کئی مسائل ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں زکاة کے بے شمار ایسے مسائل ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں کہ آج تک نماز جنازہ کی نیت ہمیں نہیں آتی ہمیں علماء بتاتے ہیں اور پھر اسی طرح نماز جنازہ کے اندر تکبیر کے اندر جو چار تکبیرات ہوتی ہیں ہاتھ اٹھانے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھانے یہ سارے مسائل ہمیں علماء بار بار بتاتے ہیں ایدین ہوتی ہیں ان میں ہمیں مسائل بتائی جاتے ہیں نیتیں بتائی جاتی ہیں اسی طرح قربانی بھی ان عبادات اور معاملات میں سے ایک بہت ہی بڑی عبادت اور بڑا ایک معاملہ ہے کہ جس کے اندر کئی سارے مسائل ایسے ہیں شاید ہمیں صدیان بیٹھ چکی ہیں ہمیں ایک طویل عرصہ بیٹھ چکا کہ ہم قربانیاں کرتے آ رہے ہیں لیکن آج تک ہم قربانی کے جو صحیح طریقے پر جو مسائل ہیں ان سے واقفیت ہماری نہیں ہو سکی ہے اور اس کی وجہ میں صرف ایک ہی سمجھتا ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ کتابوں سے علماء کی تعلیمات سے اور بزرگوں کی صیرتوں سے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام اور اہل بیت کرام علیہ السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صیرتوں سے تو ہم ویسے ہی دور ہیں لیکن اس زمانے کے اندر یہ ہر طرف کے افرا تفریق عالم ہے ہم اتنا اس قدر دنیا کے اندر مستقرک ہو چکے ہیں کہ علماء سے جو ہمارا تعلق ہے وہ منقطع ہو چکا ہے علماء کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے ناتا ہے اور جو واسطہ ہے وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے اسے ضرورت ہے کہ دوبارہ جوڑا جائے اور ضرورت ہے کہ اسے دوبارہ جوڑ کر علماء سے دین کے اندر رہنمائی حاصل کی جائے قرآن اور حدیث کے مسائل سیکھے جائیں قرآن حدیث کے اندر مسائل سیکھ کر اپنی عبادات اپنی تعاہات اپنی معاملات کو درست طریقے پر سرانجام دیا جائے قربانی ہے کیا چیز قربانی کس کو کہتے ہیں آپ ذہن میں رکھئے کہ قربانی وہ عبادت ہے کہ مخصوص جانور کا مخصوص اوقات کے اندر مخصوص ایام کے اندر اللہ کا قرب تقرب حاصل کرتے ہوئے اس کو عبادت سمجھ کر جانور کو زبا کرنا خون بانا اس کو قربانی کہا جاتا ہے اور یہ قربانی صحابہ کرام نے بھی اللہ کی معبوب علیہ السلام سے دریافت کی عارض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے کیسی عبادت ہے تو اللہ کی معبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جو اس امت کے لیے زندہ رکھی گئی اور قائم رکھی گئی اور پھر اس مسئلہ کو بھی سمجھیں اس کے لیے الگ سے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی حکم ارشاد فرمایا باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورة القوسر کے اندر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرْ اے مرمحبوب صلی اللہ علیہ السلام آپ اپنے رب کے لیے نمازیں بھی ادا کیجئے اور جناب قربانی بھی ادا کرتے رہیے نمازیں بھی ادا کیجئے اور قربانی بھی ادا کرتے رہیے قربانی بھی کیجئے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کو مزید آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور قربانی کرنے کا جو ارادہ ہے انشاءاللہ مزید مستحقم اور مضبوط ہو جائے گا اور اللہ پاک اس میں مزید پختگی اعتاب فرمائے گا آپ دیکھئے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ صدیقہ بند صدیق محبوبہ محبوب کائنات تمام مومنوں کی ماں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی دسویں ذل حجہ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی عمل کوئی بھی نیک عمل جو کیا جاتا ہے وہ خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہیں ہر حال میں اس دن جو صاحب نشاب ہے صاحب حیثیت ہے اور قربانی کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر حال میں قربانی کرے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ انشاءاللہ یہ جو کچھ اعتراضات ہیں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ کی تفصیلی ہم گفتگو کریں گے اب یہ جو جانور ہے اس کو جب زبا کیا جاتا ہے تو اس کا خون کا جو قطرہ ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ بارگاہ الائی کے اندر قبول ہو جاتا ہے اور اسی طرح وہ اللہ کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ وہ اپنے کھڑوں کے ساتھ سینگوں کے ساتھ بالوں کے ساتھ آئے گا اور اپنے بندے کی آکے شفاعت بھی کروائے گا اور اس کو کل سرات سے پار بھی کروائے گا تو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں پریشان ہو کر مرجہ کرنا کیا کریں تبسم فرما کر اور مسکرا کر اور اپنے دل کھول کر یہ قربانی کیا کریں بارگاہ الائی کے اندر تاکہ یہ قبول ہو جائے مسائل ارز کرنے کا مقصد اور اس چھوٹی سی مختصر سی نشست کا مقصد ہمارا کیا ہے میں ایک بات ارز کرتا چلوں کہ جس طرح رمضان شریف گدرا رمضان شریف کے روزے ہم نے رکھے رمضان شریف کے اندر سائر و افتار ہم نے کیا افتاریاں کی سارے معاملات کیے لیکن بے شمار ایسے مسائل رمضان شریف کے اندر ہیں جن سے ہم آج تک واقف نہیں ہو سکے حالانکہ تیس تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ہماری زندگیاں گزر گئیں لیکن ان مسائل سے ہم ابھی تک واقف نہیں ہو سکے اور پھر اسی طرح زکاة ہم نے ادا کی زکاة کے کئی سارے مسائل سے ہم بے خبر ہیں ناواقف ہیں اور اسی طرح آپ دیکھئے جناب نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو امام صاحب کو پہلے بتانا پڑتا ہے کہ نماز کی تکبیر کیا ہے ہے کہ نہیں جناب ایسے ہی ہوتا تکبیر بتانا پڑتی ہے کہ نماز جنازہ کی تکبیر کیا کہیں کیسے کہیں نیت کیسے کریں اور پھر اسی طرح وہ جو چار تکبیرات ہوتی ہیں اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے کہ چھوڑنا ہے یہ بتانا پڑتا ہے ہمیں افسوس کی بات یہ ہے اور اسی طرح دیکھیں ایدین کا جو معاملہ ہوتا ہے نیت بتائی جاتی ہے امام صاحب نیت بتا رہے ہیں اور باقاعدہ طریقہ پورا سکھا رہے ہیں تو یہ انتہائی ہماری کوتائیاں ہیں ہماری سستیاں ہیں میراز کے بے شمارے سے مسائل ہیں ہم ان سے آج تک واقف نہیں ہیں بے شمارے سے مسائل ہیں سود کے ہیں ہم ان سے آج تک واقف نہیں ہو سکے اس کی وجہ سب سے بڑی میں یہی سمجھتا ہوں کہ علماء کے ساتھ تعلق نہیں ہے واسطہ نہیں ہے رابطہ نہیں ہے علماء کے ساتھ تعلق رکھیں واسطہ نہ تار جوڑیں اپنا علماء کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان سن لینے کے بعد اب میں ایک بات آپ سے ارز کروں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آمد اور بیعصد سے جہاں دیگر مسلمانوں کے اوپر حضور علیہ السلام کی امت کے اوپر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے کروڑوں احسانات فرمائے وہاں پہ ایک احسان یہ بھی فرمایا کہ دیگر جو انبیاء اکرام تھے ان کی جو امتیں تھیں جب وہ قربانی کرتے تھے تو اس وقت قربانی کو وہ چھوڑ دیتے وہی پہ زبا کر کے جانور کو وہی پھینک دیتے ہوتا کیا کہ آسمان سے ایک بجلی آتی اور جس کی عبادت جس کا قبول نہیں ہے وہ وہی پہ پڑا رہتا اب مجھے بتائیے ایمان سے کہ جس کی جس کا جانور قبول ہو چکا جس کی قربانی قبول ہو چکی وہ تو اس دن عید منائے خوشیاں منائے اب جس کا جانور قبول نہیں ہوا وہ وہی پہ پڑا ہوا ہے جو کتوں کی اور چیل قبوں کی خوراک بن گیا اب مجھے بتائیے کہ وہ بندہ اس دن عید منائے گا یا چیخے گا چلائے گا روئے گا اور پیٹے گا اپنے نصیبوں کے اوپر اپنے مقدر کے اوپر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیعصت بابرکت سے ہمارے اوپر یعنی امت مصطفی کریم علیہ السلام کے اوپر دو احسانات اللہ تعالی نے اس عبادت کے اندر فرمائے پہلا تو یہ احسان فرمایا کہ اب کوئی آسمانی بجلی نہیں آئے گی جو جانور تم زبا کر رہے ہو اسے اپنے مصرف میں لے آؤ اپنے استعمال میں لے آؤ خود کھاؤ بچوں کو کھلاو اہل وعیال کو کھلاو رشتہ داروں عزیز و اقارب دوستوں کو کھلاو اور دوسرا احسان اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اب یہ اشک کے لے جائے نہیں جائے گا بلکہ یہ تم استعمال کرو گے اب اس میں یہ احسان ہوا کہ اب یہ نہیں پتا کہ کس کی قربانی کس کا جانور کس کی عبادت یہ جو عبادت ہے بارگاہ ہلائی کے اندر قبول ہے اور کس کی رد ہو چکی ہے تو اللہ تعالی نے یہ بھی ہمارے اوپر ایک پردہ ڈال دیا پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے اگر پیارے محبوب علیہ السلام نہ ہوتے تو یقیناً آج بھی ہم ان معاملات کے اندر پریشان ہوتے کہ نہ جانے کس کی قربانی قبول ہوتی ہے اور کس کی رد ہوتی ہے اور پھر جس کی رد ہو جائے اسے لوگ پکڑ پکڑ کے کہیں ہاں جناب آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ تعالی نے آپ کی قربانی کو ٹھکرا دیا آپ کی قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور نہ ہوئی بلکہ چیل قبول کی خوراک بن گئی تو مجھے بتائیے اس انسان کے دل کے اوپر کیا بیٹ رہی ہوگی کیا گزر رہی ہوگی تو آخر میں یہ بات ارز کرتا چلوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر کسی بھی قسم کے جو خیالات خطرات اور وساویس اور خدشات جو پیدا ہوتے ہیں کسی بھی ذریعے سے آپ کے ذہنوں کے اندر خود وہ پیدا ہو رہے ہیں یا وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی قسم سے آپ کے ذہنوں کے اندر جو اعتراضات اسلام اور اسلام کی جو عراقان ہیں ان کے بارے عبادات اور معاملات کے بارے جو اگر خدا نہ خاصتہ پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ علماء کی بارگاہ میں جائیں علماء حق کی بارگاہ میں جا کر مسائل کا حل تلاش کریں کیونکہ آج میں دیکھے ارز کرتا چلوں ہماری زندگیاں کتابوں سے دور ہو گئیں قرآن اور حدیث سے دور ہو گئیں حضور علیہ السلام صحابہ کرام اہلِ بیتِ کرام کی زندگیوں سے ہم دور ہو گئے بزرگانِ دین عائمہ مشتہدین اسلاف اور ان کی زندگیوں سے ان کی صیرتوں سے جب ہم دور ہو گئے تو ہم بہک گئے اور پھر ہمیں دوبارہ اگر راہِ راست پہ آنا ہے اپنے معاملات کو سمارنا ہے درست کرنا ہے تو دوبارہ سے انہی نفوسِ کنسیہ کی بارگاہ میانا پڑے گا اور یہیں آکے ہمیں پھر اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا اور فَسَعَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن کا یہ اعلان آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ عز و جل کہ اہلِ علم سے سوال کرو پوچھو اگر آپ نہیں جانتے ہو بجائے اہلِ علم کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے آپ ان کی بارگاہ میں جائیں صفحہِ قلبی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ آپ وہاں جا کر ان سے مسائل کا حل تلاش کریں اور میں علماء سے بھی یہ ارز کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت انچا منصہ بتا فرمایا آپ انبیاء کے وارث ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا آپ کو وارث جب بنایا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس کے آپ وارث ہیں علماء وارثات الانبیاء کا مصداق صحیح معنی میں بنتے ہوئے آپ ان کی رہنمائی کیجئے آپ ان کی اصلاح کیجئے جس طرح آپ اپنے بچوں کی گھر میں اصلاح کرتے ہیں اسی طرح جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام جس طرح آپ نے چاہنے والوں کی اپنے صحابہ کی اور اپنے جو ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے شفقت و محبت کے ساتھ اسی طرح آپ بھی ان کی اصلاح فرمایا کریں آپ کے مقتدی ہیں آپ کے نمازی ہیں آپ کے مردین ہیں آپ کے تلامزہ ہیں آپ کے عزیز و اقارب ہیں اصلاح فرمایا کریں اس طرح نہ ہو کہ ایک مسئلہ آپ سے مسئلہ کا حل تلاش کرنے آیا ہے اور مزید مشکل کے اندر آپ نے اس کو ڈال دیا تو علیہ عزباللہ قیامت کے دن آپ جواب دے ہوں گے اور آپ پھر اس آیت کا مصداق بنتے ہوئے کہیے نہ کہ انما یخش اللہ من عباد العلماء کہ بلا شبا علماء اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں تو اللہ سے ڈرئیے اللہ کا خوف کیجئے اور پھر عوام کی اصلاح کیجئے نہ کہ ان کے اندر مزید جو ہے وہ اختراع اور انتشار پیدا کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وقتاں فوقتاں ان مسائل کے اوپر بفتگو کی جائے گی اللہ پاکہ میں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلی